ابوری زمانت کے بعد ای سی ایل سے بھی نام آؤٹ کابینہ کی زیلی کمیٹی نے ساوک وزیراعظم میاں نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی مشروط منظوری دے دی نواز شریف کو باپسی کی زمانت دینا ہوگی کمیٹی نے میڈیکل ریپورٹس کی بنیاد پر نام ای سی ایل سے نکالنے کی مشروط منظوری دی ساوک وزیراعظم میاں نواز شریف کی حالت بدستور تشریش ناک ساوک وزیراعظم کے پلیٹرز کی تعداد میں اضافہ نہ ہو سکا سٹیروائٹس کے ذریعے پلیٹ نیکس کو مزید گرنے سے روپنے کی کوشش جاری شگر اور برد پیشر بھی کنٹرول سے باہر نواز شریف کے لندن میں علاج کے لیے جمعیرات کا ٹائم لے لیا گیا آئی کورٹ میں نواز شریف کو برون ملک جانے سے روکنے کے لیے درخواست پر سامات نواز شریف منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں علاج کے لیے باہر بیزوانہ قیدیوں کے ساتھ انتیازی سلوک ہے درخواست گزار کا مواقع عدالت نے درخواست کے قابل سامات ہونے کے بارے میں فیصلہ محفوظ کر لیا جسس مامون رشید شیخ نے بریسر جاوید اقبال جعفری کی درخواست پر سامات بجلی کے بلوں میں ٹیکسز کی بھرمار نے ساریفین کا جینہ محال کر دیا استعمال چودہ یونٹ پر ٹیکس میں اضافہ مجموعی اضافہ پچاس پیصد ہو گیا تین سو یونٹ استعمال کرنے والے ساریفین نے پانک ہزار دو سو اسی روپے کی بجلی استعمال کی دو ہزار پانک سو اکیس روپے ٹیکسز جمع ہونے کی وجہ سے مجموعی بل سات ہزار آٹھ سو ایک روپے ہو گیا لاہور میں سموگ نے پھر ڈیرے ڈال لیے آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا دنیا میں دوسرا نمبر ائر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور میں آلودگی کی شرعہ دو سو دو ہو گئی سب سے زیادہ آلودگی نالاہی علاقے کرباٹ میں ہے حلامیک وال ٹاؤن میں آلودگی کی شرعہ دو سو چھبیس ہو گئی اور انج ٹرین چلائے گا کون معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا چوتھی بار دیئے گئے ٹینڈرز میں بھی کمپنیوں کا نام فائنل نہ ہو سکا چائنہ ریلوے اور ڈائیوو نے ٹینڈر میں حصہ لیا حکومت نے دونوں پر اعتراضات لگا دیئے دونوں کمپنیوں کی اعتراضات کے خلاف اجلاس بلانے کی دفعات بدھ کو کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا نابینہ افراد کا دھرنا نومے روز میں داخل وزیرالہ کی جانب سے قائم کردہ مانیرشنگ کمیٹی سے مذاکرات ناکام ہو گئے مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان پنجاب بھر کے ارازی ریکارڈ سینٹرز کے ملازمین کا احتجاج دوسرے روز میں داخل جب تک ریگولر نہیں کیا جاتا دھرنا جاری رہے گا مظاہرین کی دھمکی پیسل چوک میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے ملازمین نے بھی دھرنا دے دیا مظاہرین کا مول ووڈ پر مختلف گانوں پر رکھ دینگی کے بار تھم نہ سکے حکومتی کوششیں بھی بے سود گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں اکیس نئے کیس سامنے آئے گیارہ کمرشل مقامات سے لاروہ برامد ہونے پر ایک شخص گرفتار دینگی لاروہ کی موجودگی پر سات سو بیس افراد کو وارننگ دو مقامات کو سیل کیا گیا جبکہ ڈی سی لاہور دانش افضال فیلڈ میں متحرک دینگی ورکرز کی حاضری سرویلنس کا جائزہ لینے کیلئے اچانک دور ہے کمرشل پروپرٹیز میں ایک سائز و کام کی ملی بھگت سے ٹیکس شوری کا انکشاف لاہور سمیت پنجاب بھر میں کمرشل پروپرٹیز میں دوبارہ سروی کرانے کا فیصلہ کمیڈی تشکیل دی دی گئی ڈی جی ایک سائز کہتے ہیں سروی کے بعد صرف لاہور سے ایک عرب سے زائد کا ٹیکس متوقع ہے افسران اور اہلکاروں کی ملی بھگت سامنے آنے پر سخت ایکشن ہوگا اساسہ ذات اور بینک ایکاؤنٹس کی درست تفسیصات ظاہر نہ کرنے والے ڈاکٹرز اور کلینکس مالکان بھی ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے احساس کلینک کے سی ایو ندیم اشرف کو چالیس کروڑ کا شو کاؤز نوٹیس ایف بی آر نے ندیم اشرف کا سال دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ تک انکم ٹیکس آڈٹ کیا تھا سبزیوں کی قیمتوں نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دیں لاہور میں ٹیمارٹر دو سو چالیس سے تین سو روپے تک فروخت ہونے لگے لہسن تین سو پچاس ادرک تین سو روپے کلو ہو گیا وزیراعظم کے مشیر عبدالحفیظ شیخ ٹیمارٹر کی قیمت سے لا علم نکلے بولے ٹیمارٹر سترہ روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں کہاں فروخت ہو رہے ہیں صحافی کے سوال پر مشیر لا جواب اعتصاب عدالت میں رمضان شوگر ملز کیس کی سنات حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش کیا گیا حمزہ شہباز آپ یہاں فریس کانفرنس کرنے نہیں آتے یہ کمرہ عدالت ہے فازل جیز کا کارکنوں کے شور پر اظہار برہمی حمزہ شہباز بولے جیل سے آیا ہوں انہیں ساتھ نہیں لایا یہ ملنے آئے ہیں ملنا ہے تو کمرہ عدالت سے باہر ملیں جیز کے ریمارٹس کیس کی مزید سماعت 28 نمیمبر تک ملتبی کرتی ہے اعتصاب عدالت نے آشیانہ کیس کی سماعت آہا چھیما اور فواد حسن فواد پیش ہوئے شہباز شریف سملی اجلاس کے باعث پیش نہ ہو سکے عدالت نے شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ایک گواہ پر جرہ مکمل مزید دو گواہوں کو پابند کر دیا گیا کیس کی مزید سماعت 28 نمیمبر تک ملتبی سانے موڈر ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے نئی جی آئی ٹی بنانے کا معاملہ ہائی کوٹ میں سانے کی جی آئی ٹی سے متعلق کیس سماعت کے لیے مقرر جاسس محمد قاسم خان کے سرراہی میں تین رکنی فل بینچ امنیس نمیمبر کو کیس کی سماعت کرے گا تین رکنی فل بینچ میں جاسس ملک شہزاد احمد خان اور جاسس سالیہ نیلم شان ہائی کوٹ میں اس ٹام فروش کی درخواستے زمانت پر سماعت ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب نفیز گوھر ذاتی حیثیت میں جواب تمہیں پیش ہوئے ڈی جی انٹی کرپشن بولے تفتیشی افسر کو چارڈ چیٹ کر کے مہت مانا انکوائری کے لیے آئی جی کو خط لکھ دیا ہے اگر یونی فارم والی فورس کا یہ حال ہے تو پھر باقی فورس کا اللہ ہی حافظ جسس محمد قاسم خان کے ریمارکس عدالت نے آئی جی کو اس کیس اور کارچوری کیس میں کل طلب کر لیا کارچوروں کے خلاف سیکڑوں مقدمات رجھیں بلدیاتی نمائنوں کو عہدوں سے ہٹانے کے خلاف کیس کی سماعت کل تک ملتبی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سردار احمد جمال سکھیرہ سیکشوی بلدیات احمد جاوید قاضی سابق لارڈ میر کرنر ریٹائر مبشر جاوید سمیت دیگر موجود تھے درخواست گزاروں کے وقلہ کو دلائل جاری رکھنے کی ہدایت عدالت ہماری درخواست پر روزانہ سماعت کر رہی ہے کرنر ریٹائر مبشر جاوید بولے ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں احتجاز کر کے عوام کو پریشان نہیں کرنا چاہتے عدالت نے جو بھی فیصلہ کیا ہم اسے تسلیم کریں بلدیاتی انتخابات کے نکات کے لیے احلی سطح کے ٹرانزیشنل کمیٹی تشکیم بلدیاتی اداروں کو درپیش مالیاتی رکاوٹ ختم کر دی گئی پنجاب حکومت نے بلدیاتی اداروں کے اساسے مالیاتی امور کے لیے کمیٹی تشکیل دے گی سیکیٹری فائنانس پنجاب کمیٹی کے کنوینئر سیکیٹری بلدیات کو کنوینئر ہوں گے دیگر میمبران میں سپیشل سیکیٹری فائنانس سپیشل سیکیٹری لوکل گورنمنٹ شامل کمیٹی بلدیاتی ایک 2019 کے تحت بلدیاتی اداروں کے مالیاتی امور کو نمٹائے گی سیاستی کزنوں میں دوریاں پڑ گئیں مالیات سے الیٹگی اور بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان خورم نواز گھنڈاپور کہتے ہیں موجودہ نظام عوامی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہا حکومت نے سوا ایک سال میں جو کیا سب کے سامنے ہے پانچ سال بار بیسان ہیں مولر ٹاؤن کے متاثرین انصاف کے منتظر ہیں صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کی جاتی عمرہ آمد صدر آزاد کشمیر کی نائف صدر مسلم لیگ نون مریم نواز سے ملاقات نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے دریاب کیا وزیر سنت میاں اسلام اقبال کی زیر سدارت پنجاب سرمایہ کاری بورڈ کا اجلاس کیپ ڈروپ کمپنی کے حکام لائف سٹاپ سیکچر کے عالمی ماہدین کی شرکت میاں اسلام اقبال بولے مختلف شعبوں میں نئی سرمایہ کاری لانا ہماری حکمت عملی ہے سازگار ماحول بہترین پولیسیوں سے سرمایہ کار پنجاب کا رب کر رہے ہیں ریئر ایڈمیرل محمد ضوبہ شفیق نے کمانڈر سینٹرل پنجاب پاکستان نیوی کا چارٹ سنبھال لیا محمد ضوبہ شفیق کمانڈنٹ نیویل وار کالیج بھی تینات ریئر ایڈمیرل محمد ضوبہ شفیق کا نیویل وار کالیج کا د spell號 کمانڈ سنبھالنے پر گارڈ آف آنر دیا گیا ریئر ایڈمیرل محمد ضوبہ شفیق نے یادگار شودہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی گورنر پنجاب کی پی سی ہوتل میں وزراء سے ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت یادریوں کی توازے کے حوالے سے جی ایم فلیٹیز ہوتل ارشاد دی انجم کے انتظامات کی تاریخ کی سمشنر آسی بلا لودی کا فیروسپور روڑ کا دورہ اسٹرہ پول کا مزند چونگی دونوں اطراف کا جائزہ لیا سیپا، ٹریفک پولیس اور زلے پولیس افسران بھی ان کے ہمراہ موجود رہے کمشنر نے پیدل چل کر تجاوزات ٹریفک روانی کو چیک کیا ریڈیوں، ٹھیلوں اور آرزی تجاوزات کو فوراً ختم کرنے کی ہدایات جاری ہی فورنزیک میڈیسن کا بڑا نام پروفیسر نسی بارہ آنوان کا کیاد میں تازیتی ریفرنس وی سی پروفیسر خالد مسود گوندل پروفیسر ایجاز پروفیسر ارشاد حسین سمید دیگر کی شرکر پروفیسر خالد مسود گوندل کہتے ہیں جب ہم کینگ ایڈورڈ میں زیرے تعلیم تھے تو پروفیسر نسیب ہمارے استاد تھے انہوں نے جس طرح ہماری تربیت کی یہ صدقہ جاریا تھا نیب لاہور کی آگاہی مہمکہ پانچ فاروز الہمراہول میں احتساب سب کے لیے کے موضوع پر انگلیش تقریری مقابلے مختلف کالوجز کے طلبہ و طالبات میں حصہ لیا صبح وزیر ہائر ایجوکیشن یاسی ہماریوں کی بطور مہمانے خصوصی شرکت کہتے ہیں انسانیت سے محبت کرنا سیکھ لیں تو کرپشن سمیت بہت سے متائل حل ہو جائیں گے انٹرنیشنل ایپٹر فینڈیشن کے ذریعہ تنام 35 میں وارڈ فیشن کنونشن کا انکار مشیر عبدالرزاق داؤود چیف کوارڈینیٹر ایجاز کھوکر کی شرکت ایجاز کھوکر بولے پاکستان کے 35 برینڈ آلمی سطح پر ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں ہارن بیکنگ کہتے ہیں پاکستان کی اپریل کی صنعت دنیا بھر میں مانی جاتی ہے اور دی سیری سکول راوی کیمپس جہور ٹاؤن نے تابیر اقبال کے موضوع پر انٹر سکول مقابلے لاہور کے بارہ سکولوں نے مقابلوں میں حصہ لیا جسٹس رٹائر ناصرہ جاوید اقبال گلوکارہ سنم ماروی اور ریجنل کوارڈینیٹر سیمی لالکہ کے خصوصی شرکت قلبہ نے کلام اقبال پیش کر کے خوب داد سمیتی گلوکارہ سنم ماروی نے بھی کلام اقبال پیش کیا